اسلام علیکم فیورز میں ہوں آپ کا میزبان اب درہمان اور خبر لائے ہوں پاکستان کے ٹیلی کوم سیکٹر سے جس کے ساتھ ہمارے تعلقات کچھ اچھے نہیں ہیں ہم سب لوگ اس سیکٹر کے ڈسے ہوئے ہیں جیز وارد یو فون ٹیلنور کے لیکن اب حکومت اس سیکٹر سے بھی خوب سارا ریوینیو لینے لگی ہے جو اچھی خبر ہے اگر بات کریں گوشتہ مالیتی سال کی جو تیس جن سن دوزار بائیس کو مکمل ہوا اس ایک مالیتی سال میں اس سیکٹر نے مجھ سے آپ سے چھے سو چورانمے عرب روپے ریوینیو کلیکٹ کیا اور ایک سال کے اندر اس سیکٹر کے ریوینیو میں ایک سو دو عرب روپے کا اضافہ ہوا سن دوزار اکیس کے مالیتی سال میں اس نے پانچ سو بانمے عرب روپے کلیکٹ کیے تھے بطور ریوینیو تو ہمارے لئے اچھی خبر ہی ہے کہ حکومت نے ایک سال کے اندر اس سیکٹر سے ایک سو عرب روپے ٹیکسیز کی مجھ میں زیادہ لیے ہیں جی ہاں جو ٹیکسیز انہوں نے سن دوزار اکیس کے فسکل یئر میں دو سو پٹیس عرب روپے دیے تھے وہ دوزار بائیس کے مالیتی سال میں تین سو پٹیس عرب روپے دیے ہیں یعنی سو عرب روپے زیادہ ٹیکس پلٹ ہوا تو وہ ہم پہ ہی لگنا ہے یہ اس معاملے میں بہت اچھا ہے اور پھر اس سیکٹر نے ایک سال کے اندر دو عرب ڈالر سے زائد کی انویسٹمنٹ بھی پاکستان میں کی ہے اور بس لیے کچھ ایک پنٹرانہ ہو جاتا ہے کچھ چیزیں چینج کرنی پڑتی ہیں وہ بھی ہیں اگر آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں کتنے لوگوں کے پاس ٹیلی فون اور موبائل کے کنیکشنز ہیں تو وہ تعداد اب انیس کروڑ ستر لاکھ ہو چکی ہے اس میں سے تیس لاکھ لوگ کے پاس لینڈ لائن ہے جبکہ انیس کروڑ چالیس لاکھ لوگ کے پاس موبائل سیمز ہیں یہاں وہ سیمز جو کہ بائیومیٹرک بیریفائیڈ ہیں اور پاکستان کی نوے فیصد آبادی کے پاس اب ٹیلی فون کی سہولت موجود ہے جس میں ہبیسلی لینڈ لائن بھی ہے جو گھروں میں آفیسز میں لگے ہوتے ہیں اور موبائل فون لیکن اکسریت موبائل فون کی ہے اب آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ہماری کتنی آبادی کے پاس گھروں میں وائی فائی کا براڈ بینڈ کا کنیکشن ہے تو وہ بارہ کروڑ چالیس لاکھ کنیکشنز ہیں چھپن فیصد آبادی انٹرنیٹ کے ذریعے گھروں کے اندر آفیسز میں کنیکٹ ہو چکی ہے اور جن لوگ کے پاس موبائل کے اوپر ڈیٹا کے صورت میں انٹرنیٹ اویلیبل ہے وہ تعداد ہے ایک کروڑ اٹھارہ لاکھ یعنی تقریباً چھالیس فیصد لوگ کے پاس اب موبائل کے اوپر تمام قسم کا ڈیٹا اویلیبل ہے اب ایک بہت انٹرسٹنگ فیگر کہ ہم تمام پاکستانی اوسطاً ہر مہینے کتنا ڈیٹا یوز کرتے ہیں یعنی موبائل میں جو ہم ڈیٹا استعمال کرتے ہیں انٹرنیٹ کا وہ کتنا ہے تو اوسطاً ہم ہر ماہ 6.8 جی بی یعنی پونے سات جی بی اوسطاً ہر پاکستانی موبائل ڈیٹا استعمال کرتا ہے اور اگر اس کو ہم اینمل پر لے جائیں تو ہم لوگ ہر سال 8,970 پیٹا بائٹس یعنی 9 عرب گیگا بائٹس 9 عرب جی بی ڈیٹا استعمال کرتے ہیں کتنی بڑی مقدار میں باکستان میں اب ڈیٹا استعمال ہو لگا ہے موبائل کالز کی روٹین کم ہو رہی ہے لوگ ویٹس ایپ کے اوپر کالز کرتے ہیں لیکن ان کمپنیوں کو فائدہ یہ ہے کہ یہ جو پیسہ کماتی ہیں وہ بجائے روٹین کی کال کیس پر یہاں سے کمالے تھی کہ ہم نے ڈیٹا ان سے خریدنا ہوتا ہے یہ ایک ان کا بہت بڑا فائدہ ہے پھر پاکستان میں ڈیٹا یوزج جو ہے اس کے اندر ہر سال 31 فیصد کا اضافہ بھی ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ اچھی ڈیویرپنٹ یہ ہوئی ہے کہ گوگل پاکستان میں بطور کمپنی ریسٹر ہو چکا ہے پھر بیگو سنیک ویڈیو یہ دو کمپنیاں بھی جو موبائل ایپس ہیں کہ پاکستان میں آکر بقاعدہ ریجسٹر ہو چکی اب ان کے اوپر پاکستان کے تمام قوانین کا اطلاق ہوتا ہے اور پھر ان میں جو جو وحیاتیاں پہلے ہوتی تھی ان میں جو جو خورفات تھی اب اس کو پی ٹی اے پاکستان ٹیلی کمینکیشن اتھولٹی روک سکتی ہے جس چینل کو بند کرنا ہوگا جس شخص کی کانٹینٹ پہ اعتراض ہوگا فوش ویڈیوز ہوں گی یا کچھ مدماشی ہوگی اسلاح ہوگا امانشیات ہوں گی تو وہ یہی سے حکومت پاکستان آرڈر کر کے اس بندے کو بلوک کروا سکتی پہلے بہت مشکل تھا ان کے دفعات پر چائنہ میں تھے سنگاپور میں تھے یہاں سے ای میل جاتی تھی وہ سنتے تھے نہیں سنتے لیکن چونکہ اب یہ پاکستان میں ریجسٹر ہو چکی ہے ان کے آفیسز پاکستان میں بن رہے ہیں اب یہ پابند ہیں کہ پاکستان کے تمام قوانین کو فالو کریں اور جو حکومت پاکستان ان کو حکم دیں اس کے پر چلیں اس کے بعد اب ٹیلیکم سکٹر میں ایک اور اہم اضافہ ہوا ہے کہ ہمارے ہم پاکستان میں جو موبائل فون استعمال ہوتے ہیں ان کے ستانوے فیصد موبائل فون پاکستان میں ہی اسمبل ہوتے ہیں اور ہم صرف تین فیصد موبائل فون امپورٹ کرتے ہیں پورے بنے ہوئے تو جو موبائل فون ہم پہلے سارا بنا ہوا امپورٹ کرتے تھے اس کا لقصان کیا ہوتا تھا ایک تو ہمیں وہ مہنگا پڑتا تھا اور دوسرا پاکستان میں جابز کریئٹ نہیں ہوتی تھی اب اسمبلی سٹارٹ ہوئی ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوئے کہ ایک تو ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہول سیل ریٹ پر ہم موبائل امپورٹ کرتے ہیں یہاں پر جب اس کو اسمبل کرتے ہیں تو چھبیس ہزار لوگوں کو یہاں پر روزگار مل چکا ہے اور یہ فگرز پی ٹی اے کے ہیں افیشل فگرز ہیں ویسے جو فیکٹیاں لگی ہیں پاکستان میں موبائل فون کے اسمبلی کی تیس کو تو لائسنس ملیا تھا ان میں سے اکیس ایکٹیو ہے ان کمپریوں کی جو ایک اسوسییشن اس کا کہنا ہے کہ پچاس ہزار لوگ پاکستان میں صرف موبائل فون کی اسمبلی بزنس کے اندر برسے روزگار آ چکے ہیں یہ لوگ آج سے تین سال پہلے تک اور جابز کرتے تھے تو دیکھیں ایک نئی انڈسٹری پاکستان میں صرف اسمبلی کی وجہ سے ہی شروع ہوئی ہے اب حکومت پاکستان نے جہاں ان کمپنیوں کو پاکستان میں موبائل اسمبلی کی اجازت دی وہیں ساتھ قدغنے بھی لگائی ہیں کہ آپ نے ہر سال میں کتنے پرشنٹ چیزیں پاکستان میں منفیکچر کرنے ہیں مثلا موبائل فون کے ڈبے جو ہیں ان کی پرنٹنگ جو ہے لیمنیشن وہ پاکستان میں بننے لگی ہے موبائل چارجرز پاکستان میں بننے لگے ہیں ہینڈ فیز پاکستان میں بننے لگی ہیں آہستہ آہستہ بیٹریہ پاکستان میں بنے گی اور فیوچر میں جا کر اس کا جو مدر بورڈ ہوتا ہے آئی سی ہوتا ہے جپس ہوتی ہے سب چیزیں پاکستان بنے گی فوری طور پر ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی دنیا کے کسی ملک میں ممکن نہیں کیونکہ اگر آپ مشین لی لے بھی ہیں تو اس کو چلانے کے لیے آپ کے پاس لوکل مزدور ٹیکنیشن انجینئر نہیں ہوتا اب آہستہ آہستہ اسمبلی کو منیفیکچنگ میں شفر کرتے ہیں تو اگر اسمبلی میں صرف مقور پی ٹی اے چھبیس ہزار جابز کریٹ ہوئی ہیں اور اس انڈسٹری کے اسوسیشن کے مطابق پچاس ہزار جابز کریٹ ہو چکی ہیں تو دیکھئے جب یہ پاپر فلی طور پر پاکستان میں منیفیکچر ہوا کریں گے تو کیا ہمانے پاس ایک سے دو لاکھ جابز کریٹ نہیں ہوں گی بلکہ اس سے زیادہ ہوں کیونکہ اب تو سیلفی سٹکس بھی لوگ لیتے ہیں جانے کون کونسی چیزیں ہیں پھر موبائل فون کے اوپر پروٹیکٹر لگتے ہیں ان کے سیلیکان کور ہوتے ہیں اتنا کچھ آگیا ہے اسیسری کی دنیا ہی بہت بڑی ہے اور ویک نام جیسا ملک جب چاریس پنتالیس ارب ڈالر صرف موبائل فون اور اس کی اسیسری بیج کر کمارا ہے تو ہمارے پاس اس سے بڑا پوٹینشل ہے کیوں ہماری اپنی آبادی دو ارب ڈالرز کے موبائل فون ایپورٹ کرتی تھی دو ارب ڈالرز ہم اپنا بچائیں گے اور جب ہم سکیل کریں گے اس کو بڑا کریں گے دو ارب ڈالر مزید بھی کمانے لگیں ایکسپورٹ کر کے بھی تو وہ چار ارب ڈالر سالانہ کی بچت ہے بہت سے پاکستان نے یو اے اور افریکن ممالک کو موبائل فون ایکسپورٹ بھی کرنا چروع کیا ہے ہم اس پر لیٹیل ویڈیو بنا چکے ہیں جس کا تھم لینا سکرین پر دیکھ رہے ہیں اور اس لنک پر آپ کلک کر کے اس ویڈیو کا لیٹیل میں جانوے سکتے ہیں نازجین یہ تھا آج کے اپیسوڈ ہمیں امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اپنی تمام آراز سے ہمیں آگاہ رکھا کریں اپنے مرزبان اپتر رحمان کو اجازت دیجئے اللہ لگے پان